بس اتنی باتیں علماء اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرو تھانے دار بھی اپنے تھانے دی بڑی افادت کرنا باہم روزانہ رشوت لیندہ ہوئے ہسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں یہ ہسنے والی باتیں نہیں یہ رونے والی باتیں سمجھ آئی نا بات حضور کا دین ہوگا نا پھر عمر سے بھی پوچھا جائے گا صبح یہ کرتہ کیسے بنا یہ پانامہ لیکس بننے ہی نہیں دیتا اسلام اتنا ڈاڑا ہے حضرت عمر نے چھتی پیوان لگے ہوئے کپڑے پواہ دیندہ صدیق اکبر نے نوی چادر بھی تیسری نہیں خریدن دیندہ اپنے کفن واسطے عمر بن عبدالعزیز نے ایک سوٹ پواہ دا عمر بن عبدالعزیز دین دین پیازنا روٹی کھوا دیندہ پھر تاٹ سو میں جو زکاة واپس آن دی اسی دجلے اور رحمت والے نظام کا دی بیان ہی لگی اس واسطے کے اسلام کدے وارچ بھی کوئی نہیں جیڑے وی قسم دے کھانے کھا کے لکھاں روپاہ لوگوں کو لے کے ناتاں پڑھ دے ہوں ون مولوی تقریران کر دے ہوں ون ہونا مولوی ہیں دے دسنا ہے کہ حضور کے گھارے ایک ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی جو پہلے کہیں مجھ میں نے روٹی ایسے کھانی ہے مجھے جہاز کا کرایا اتنا چاہیے پھر میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بیجو ان کو کیا پتا ہے کہ صحابہ نے جناب خندق کھود کر مٹی جناب پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور پھر حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا حضور اسلام نے ہمیں دیا کیا جو طاقت تھی وہ بھی چھیل لی اب پتھر باندھ کر آپ پھر کہتے ہیں مٹی اٹھاؤ صحابہ نے مٹی کے ٹوکرے ایسے اٹھائے تو قیامت تک امت کو بتایا کہ ہم تو جناب بھوکے رہ کر پتھر بان کر بھی حضور کی ناتیں پڑھتے رہے اور صحابہ نے وہاں نات کیا پڑھی فرماو میرے محبوب کے غلاموں کیا مت تک گواہ رہنا اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے تو بیس قسم کے کھانے کھانے والے کو اور بیس قسم کے جناب کپڑے پہننے والے بندے کو کیا پتا کہ حضرت عمر نے چھتیس پیواند کیسے لگا ہے کیوں جناب یہ رحمت والے نظام بیان کرے علماء ورنہ قیامت والے دن حضور کے سامنے پہ میں جب رات کو رونا ہوتا ہے رات کو جب مجھے رونا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تو ویسے بھی نہیں اچھا لگتا لوگ ریاکاری سمجھتے ہیں تو میں اس حدیث کو رات کو پڑھ کے روتا ہوں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کی وجہ سے راب بن عظم کہتے ہیں رہت رسول اللہ یوم الخندق فرمایا میں نے خندق والے دن رسول اللہ کو دیکھا حضور مٹی کے ٹوکرے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے ہم دین کی خاطر مسجد کا مسلح بھی ٹیڑھا پڑھا ہو تو امام سیدھا نہ کرے یہ تو موزن کا کام ہے اور موزن لیٹ ہو جائے تو کہا میں آزان نہیں دے سکتا میں تو خطیب جو ہوا آلہ حضرت بریلوی نے لکھا فتا و رضویہ میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے سار نہ ہوتی تو میں آزان بھی خود دیا کرتا بدل دیا رخِ مشرق کو تُو نے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے ہر چیز ہم نے الٹا کر رکھ دی عزت والی چیزوں کو ہم نے ذلت کی چیز بنا دیا تو اس واسطے کیوں جو مسجد میں جاڑو دیتی تھی عورت حضور نے ان کا دوبارہ جنواز جنازہ پڑھا کی نہیں رات کو صحابہ نے دفن کر دیا بخاری میں موجود ہے تو میرے آقا نے فرمایا دلونی علا قبرن فرمایا وہ مسجد میں جاڑو دیتی تھی اس لئے تم نے مجھے نہیں بلایا حضور صبح ان کی نواز جنازہ پڑھنے کے لئے ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور حضور نے پھر فصلہ عربان پھر دوبارہ حضور نے نواز جنازہ پڑھی اور آلہ حضرت بریلوی نے لکھا چوتھی جلد کے اندر جنازے کے باب میں کہ حضور ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے فرمایا مائی صاحبہ یہ بتاؤ مرنے کے بعد کس چیز کا ثواب زیادہ ملا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام تو تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ مائی صاحبہ کہہ رہی تھی مجھے سب سے زیادہ ثواب مسجد میں جاڑو دینے جو مل واپس آؤ حضور کے دین کی طرف تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کا صرف یہی مقصد ہے میں نے مڑ کے تزاربہ یعظر ابو پڑھانے ٹھیک ہے مجھے آج بھی ایک نوجوان کہہ رہے تھے حضرت مفتی صاحب کی مسجد میں کہ آپ نے پڑھانا بند کر دیا میں نے کہا میرے والی سیٹ کوئی سنبھال لے تو میں دوبارہ پڑھانا شروع کر دوں آپ حضرات جو ہے وہ حضور کے دین کا کام کریں دین کا جب کام آپ کریں گے تو مالک دیکھ رہے ہیں بس اس کام کو ایسے کرنا ہے جیسے دنیا ہر آدمی اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہے علماء کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ لوگوں ہاں جی پاکستان کا نظام سارے ہی ٹھیک ہو گیا جو ہماری مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اگر کیا آجی اسلام کی طرف تیر آیا تو مولانا پیچھے ہٹ گیا انہیں کہا اوہ اسلام کھڑے ہو نمارو اوہ کھڑے ہو تھانے اسی طرح ہی چلیں کچھریاں اسی طرح چلیں ملک اسی طرح ہی چلیں مسجد کا اتنا وزن بن گیا چار سپیکروں کا اور وہ بھی اللہ اکبر تقریب تو ہماری پہلی بند تھی نا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنے سے محلے میں آن مجھ جاتی ہے داتا صاحب کس لیے آئے لاہور اللہ اکبر کہنے کے لیے آئے یا بھن کرانے کے لیے آئے سلطان الحند پرتوی راج کے اٹھوں میں جا کر کیوں بیٹھے مجدد الفثانی کلہ گوالیار میں کیوں بند ہوئے امام آزم ابو حنیفہ کوڑے کیوں کھائے امام محمد بن حبل نے کوڑے کیوں کھائے ہماری اس مولانا سید کی فیتہ لی کافی انگریزوں نے جسم پر استری پھیری پھر مرچے اور نمک بھر دیئے انہیں کہا بابا مر جائے گا صبح پھر ٹک ٹکی بان دی انگریزوں کا سینہ پھر بھی تھنڈا نہ ہوا آپ کفر کو کیا سمجھتے ہیں کبھی لرم گوشتے رکھیں گے ہمارے بابے کے جسم پر استری پھیری مرچے اور نمک بھرے صبح پھر بابے کو پھندے کی طرف لے کر گئے لیکن بابا بابا تھا پھندہ دیکھ کر کرن لگو انگریزوں کیا بکواس کرتے ہو کوئی گل باقی رہے گا نیچ مند آئے جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسند آئے جائے